احترام کرے ٹیچر جو بہت زیادہ خوشی ہے تو ان کے خوشی دیکھے اس بچی نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اس بچی نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا راستہ دکھا دیا ہے ایک ایسی منزل دکھا دی ہے جو پہلے لگ رہا تھا کراکرام نیوز کے لیے کشمرا ہائر سکنڈر سکول میں موجود ہوں اور اس وقت جو ہے فیڈرل بورڈ کا جو امتحان ہوا تھا اس سکول اسی سکول کے ایک بچی نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا پورے پاکستان میں تو میں اس سکول میں جب انٹر ہوا تو ایسا لگا کہ یہ سکول گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ ایک بہترین ادارہ لگا کیونکہ یہاں کے مکان آباد ہوتا ہے مکینز ہے یہاں کے ہیڈ میسٹریز جو آئی ہوئی ہے اس وقت انہوں نے اپنے سکول کو ایک ایسا سکول مارڈل سکول بنایا ہے جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ بچی جو ہے اپولسین حاصل کرنے کے حد تک پہنچ گیا اس کے ساتھ اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور والد صاحب جو کی ایک مائیگریٹڈ فیملی سے ہے یعنی معاشر بروم سیاچن سے یہ آیا ہوا ہے گانشے کے ایک دور افتادہ علاقے سے انہوں نے اپنے جائدات مال و مطا کو چھوڑ کر بچوں کے خاطر یہاں اس کردوں میں آکے بس گئے ہیں اور اس بچی کو آج انہوں نے ایک بہت بڑی عزاز سے نوازنے میں ان کی بہت بڑی کردار ہے جی سعید عزار حسین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیسے محنت کیا اور کس طرح سے اپنی بچی کو یہاں تک پہنچایا سب سے پہلے آپ چینل والوں کو شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکال کر ادھر ہماری حوصلہ افضائی کے لائے ہم بنیادی طور پر علاقہ تحصیل مشابوم سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے آبائی گاؤں میں زیادہ تر زمینداری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو میرا کوشش تھا کہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دے کر ان کو آگے بڑھائیں اللہ کی فج لو کرام سے ابھی ہم کافی عرصہ جنس کردوں میں رہ رہا ہوں اور اس کا سکول میں داخلہ دینے کے بعد اللہ کے مہربانی اور تیجر اسادیزہ کی مہربانی سے بچے آج اس مقام پر پہنچا ہے اس میں اللہ تعالی کا خاص فج لو کرام شامل تھے بہت بہت شکریہ جی اور اب بچی سے پوچھتے ہیں وہ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے فیڈرل بورٹ جیسے ایک بہت عظیم دارہ ہے اس میں پورے پاکستان میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا جی بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس کس کے ہاتھ ہے اور آپ نے اس کو کس طریقی منٹ کیا بسم اللہ الرحمنہ ہیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ جو مقام ملا ہے اس میں جو ہے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے ظاہر ہے یہ اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے لئے صرف میں کچھ نہیں کر سکتی تھی پیرگراؤنڈ میں جو ہے میرے جو اساتیزہ ہیں اور میرے جو والدین ہیں اور سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے سب سے ہم تو یہ کی دعا ہے جو کہ ہمیں کسی مقام تک پہنچاتے ہیں اس کے لئے اگر میں اپنی فیلنگز کے بات کروں تو یہ وہ لمحے کے نقابل بھیان ہیں مطلب میں پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بھیان کر سکوں سب سے ہم جو لمحہ تھا جو کہ محنت میں نے کی تھی مجھے پتا تھا کہ کوئی مقام یا کوئی اچھے نمبر آئیں گے لیکن جب انہوں نے مطلب ریزل آنے سے پہلے رات کو انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی پوزیشن آئی آپ اسلام آباد میں آجائیں تو وہ لمحہ بیان کرنا میرے لئے مطلب الفاظ نہیں کہ میں کس طرح بیان کروں کہ خوشی کے انتہا تھی کہ پوزیشن لینا وہ بھی فیڈرل بوٹ میں اور ایک گورنمنٹ کالیز سے لینا یہ ہمارے بہت بڑے فخر کی بات تھی تو اس لمحے میں بہت خوش ہوں اور پھر ٹیچرز نے جو ابھی جو سب احترام کر رہے ٹیچرز جو بہت زیادہ خوشی ہے تو ان کے خوشی دے کر مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی جی ناظرین آپ نے ان کے والیت اور اس بچی کی آراز سے آپ لوگوں کو آگاہ کی اس وقت ہم پرنسپل صاحبہ کے پاس بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آپ فرمائیں آپ اس بچی کے پوزیشن آنے کے بعد آپ کے فیلنگز کیا ہے اور آگے آپ اس کو کنٹینوی رہنے کے لئے آپ کے سکول کی کیا کیا سٹیڈیجی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم خوشی اور فیلنگز کی تو بہت چھوٹا لفظ اگر ہم کہیں گے کہ اگر میں اپنی فیلنگز کو بیان کروں تو یقیناً اس بچی نے ہم سب کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے اس بچی نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا راستہ دکھا دیا ہے ایک ایسی منزل دکھا دی ہے جو پہلے لگ رہا تھا کہ ناممکن ہے تصور میں ہمارے یہ آتا تھا کہ گلگت بلدستان اور سکردو جیسا ایک فار فلانگ ایریا جہاں کی بچیاں شاید کبھی پاکستان لیول پر مقابلہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں ہم نہیں جانتے اور یہ بھی سوچا جاتا تھا کہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں اور ایسا ایک فار فلانگ ایریا کے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی بچی کا پوزیشن لے لینا بہت ہی ایک ان اچیویبل چیز سمجھے جا رہی تھی لیکن اس بچی نے تمام ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا ہے اور ہماری لیے ایک موٹیویشن ہماری سٹوڈنٹس کے لیے آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن کے طور پر سامنے آئی ہے مشہل راہ ہے یہ بچی ہمارے لیے اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری جو باقی بچیاں ہیں وہ اسی روشنی میں آگے کام کریں گی اور مزید اس سے بھی زیادہ کامیابیاں سمیٹنے کے پروگرام بنا جی ناظرین میم نے بتایا بچی کی محنت اور سکول کے اساتیزہ کی محنت سے یہ ممکن ہوا ہے جب ہم میں اور میرے ٹیم اس میں انٹر ہوا تو ہمیں یہ بالکل بھی نہیں لگا یہ کوئی گورنمنٹ سکول ہے گورنمنٹ سکولوں کے حالات تو آپ کو پتا ہے تو میم آپ یہ فرمائیں کہ یہ سکول کی انفرسٹیکچر کو تبدیل کرنے میں ٹیچر کو موٹیویشن کرنے میں اور ان سب کو کرنے میں آپ کی کیا کنٹویشن تھی اور آپ نے کس طرح سے ممکن بنایا یہ جی اس سلسل میں میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ہسٹری کی طرف لے کے جاؤں گی کہ اس سکول کو دوہزار اٹھارہ میں ڈیزائن کیا گیا تھا پورے جی بی میں دس ڈسٹکس کے اندر جو ہیں وہ دس موڈل سکولز بنائے گئے ہیں اور اس میں سے سکردو میں یہ واحد موڈل سکول ہے جو کہ گرلز ہائر سیکنڈری سکول قائد آباد ہے تو موڈل سکول بنانے کے حوالے سے کچھ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام کیا گیا کچھ بلڈنگ کے پر کافی زیادہ اس میں کام کیا گیا ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ایوی ایڈز بھی فراہم کیے گئے اور جو رسورسز ہیں وہ بھی ہمیں فراہم کیے گئے باقی رہ گئی اس کی جو بیوڈیفکیشن ہے اس کی آؤٹلوک کے پر میں 2019 میں یہاں جب جوائن ہوئی تو اس کے پر کافی زیادہ کام کرنے کی زورت تھی سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا وہ اس کی آؤٹلوک کو ہم نے بلکل چینج کر دیا یہاں پہ ہم نے دیواروں پہ پینٹ کرنے کا کام پلانٹیشن کا کام اور بیوڈیفکیشن کا کام کیا کیونکہ زیادی سے بات ہے جب سکول کے پرمیسس کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو یہاں پہ داخل ہونے کے ساتھ ایک اچھا امپریشن ہونا چاہیے کہ واقعی میں یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے پھر جو ہم نے سب سے زیادہ کام کیا اس کے بعد وہ یہ تھا کہ ڈسپلن کے اوپر یہاں پہ ٹیچرز سے لے کر سٹوڈنٹ سے لے کر جو ہمارے پاس سپورٹ سٹاف تھا ان کی ڈسپلن کے پر ہم نے کام کیا اور اس کو ہم نے امپروو کیا رہ گئی بات پڑھائی کی تو پڑھائی ایڈوکیشنل ریفارمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک دم اس کا نتیجہ آنا تو نہیں ممکن نہیں ہو رہا ہوتا اس پہ ہم ان تین سالوں میں کام کرتے رہے ہیں ہماری ٹیچرز کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں ہم منتلی ریفریکٹیو سیشنز ہم منتلی بچوں کے اسسمنٹس بھی کرتے رہے ہیں اس کے بعد ہماری میٹنگز ہوتی تھی پیرنٹس کے ساتھ ہم ہر مہینے میٹنگز کرتے رہے اور جو ہے وہ کلاس روم کے اندر جو ہے ہم نے کورس کمپلیشن رپورٹ ہر مہینے ٹیچرز سے سمیٹ کرنا شروع کر دی کورس کے آگے ہم نے جو ٹارگٹ ہے وہ سارا ہم نے ڈسٹیبیوٹ کرنا شروع کر دیا ان ساری چیزوں کے پر کام کرنے کے بعد پھر ہم نے ملٹی میڈیا اپنا جو ایک ای لرننگ کا ہمارا ڈائریٹر صاحب کا جو ویجن تھا اس کو ہم نے سٹرنٹھن کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو آئی ٹی لیب ہے اس کو امپروف کیا اور اس کو ہم نے اپ ٹو ڈیٹ کر دیا سولر انرجی ہم نے یہاں پہ انسٹال کرائی ہے اور سولر انرجی کے ذریعے ہماری جو ای لرننگ کی کلاسز ہیں وہ باقعدگی سے ہو رہی ہوتی ہیں تو بچے ان انٹرپٹڈ جو پاور سپلائی ہے اس کے ساتھ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے بعد مجھے ابھی مزید ہماری منزل اور ابھی ہم نے سفرتے کرنا ہے بہت سارے کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت اچھی تبدیلی آئے گی اور ہمارے بچے بھی پرائیویٹ سکول کے بچوں کے ساتھ ہر مقابلے میں کمپیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں گے ناظرین مہم کے آزم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مہم یہاں تک یہاں پر بریک نہیں کر رہے ہیں مہم نے آگے بڑھنا ہے اور یہ ایک مسلمہ عمر ہے ڈیوٹی کو فرض سمجھ کے کریں تو محدود وسائل میں بھی بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور تمام چیزیں ایک بہتر انداز میں اس کو منیج کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ